اس میں انہوں نے سوال کیا کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کے حوالے سے کیا حسابت ہے میرا یوٹیوب کے کلپ ہے فرض کے بعد نماز کے بعد دعا جنازے اور نماز کے بعد دعا اجتماعی دعا اگر ہو وسیلے اور توصل کے طور پر پھر تو ٹھیک ہے اگر آپ کو کوئی دعا کے لیے کہتا ہے آپ دعا ضرور کر دیں باقی جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے اجتماع میں نے اسم بتایا کہ انہوں نے خود اختراع کی ہوئی ہے خود رائیوینڈ میں نہیں ہوتی ہے یہاں دیو بندی کر رہے ہوتے ہیں رائیوینڈ میں نہیں کر رہے ہوتا وہ کلپ دیکھ لیں اسم میں نے بتایا دوسرا اسم میں نے پوچھا کہ موچھیں جو ہے وہ اس طرح سے صاف کر سکتے ہیں نہیں میں نے اس کو منع کیا کہ مالک نے اس سے جو ہے وہ مسئلہ لکھا ہے احتیاط یہ کہ یہ نہ کریں میرا کلپ ہے موچھیں کیا موچھیں مون سکتے ہیں لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں میں نے اس میں دلائے سامنے رکھیں پست کریں نا ہم بھی دیکھیں نا پست کرتے ہیں نا ضروری ہے اس طرح ہی پھیرنا ہے آپ نے بھاری مشین بھارے اچھا اسی طرح انہوں نے بتایا کہ مسکت میں ایک عبادی فرقہ ہے کوئی عبازی آج ہی بات چھوڑ کے نماز پڑھ تو اس حوالے سے ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں جی مسلمان ہیں پڑھیں باقی ام مجھے پتا ہے کہ وہ حضرت علی اور حضرت عثمان سے اختلاف رائے رکھتے ہیں کچھ مسئلوں میں تو ٹھیک ہے وہ علمی اختلاف ہے اس کے سے کفر اسلام کا مسئلہ تو نہیں بنے گا مسلمان ہی ہیں یہی قرآن پڑھتے ہیں کافر تو نہیں ہیں بلکہ کئی معاملات میں وہ بہتر ہیں وہ تو پہلا رفلی دین بھی نہیں کرتے ہیں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں تو دو نمریں بھی نہ کرتے ہیں کہ مرضی ولا کر لیں دوسرے چھوڑ دیں انفیوں کی طرح تو پہلا بھی نہیں کرتے ہیں انفی بھی پہلا چھوڑ دیں تو میں ان کو کچھ نہیں کوں گا کہ ٹھیک ہے یار وہ کہتے ہیں سنتی ہے چھوڑ دیجئے تو پہلا بھی چھوڑ دو ہاتھ باننا بھی چھوڑ دو یہ بھی سنتی ہے چھوڑنا بھی علاقے سنت ہے تو تو چھوڑ دو صرف دوسرے اور تیسرے نماز دین سے زد ہے وہ زد ہے صرف فرقے کو بچانے کے لیے انہوں نے پوچھا کہ تبلیغ کیلئے کو کتاب رفر کریں میں رفر کروں اللہ سے پوچھیں یہ امام الانبیاء کی دعوت قرآن میں نے سچ بیپن لکھا ہے اے نبیل اسلام فرما لیجئے قرآن مجھے اس لیے بھی کیا گیا میں اس قرآن کے ذریعے تمہیں بھی تبلیغ کروں جس تک یہ قرآن پہنچ ہے سورة الانعام آیت نمبر نائنٹین تو سر ہم نے تو لکھا ہے اللہ سے حسان کتاب کوئی نہیں لکھ سکتا اللہ سے زیادہ سمجھانے لیے کتاب کوئی نہیں لکھ سکتا عام فہم کتاب لکھی ہے اتنی عام فہم ہے کہ اس کی حصے قرآن پر اتراز ہو گیا کافروں کا کہ اس میں مکھی اور مچھر کی مثالیں کیوں ہیں مکھی کی مثال کیوں مکڑی کی آئی ہے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کسی کے اوپر علمی روپ ڈالنا ہے مقصد بات سمجھانا تھا اللہ شرم نہیں محسوس کرتا کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی کسی حقیقت چیز کی بات سمجھانا ہے مقصد ہے قرآن میں پانچ دعا لکھا ہے قرآن سمجھنے کے لئے آسان ہے نصیت کے اعتبار سے وَلَقَدْ يَسْنَ الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَحَلْ بِمُدَّكِرِ سورہِ القمر آیت نمبر سیونٹین ٹوئنٹی ٹو ٹھرٹی ٹو اور فارٹی میں پانچ دفعہ لیکن مولوی فیر بھی پونوشی کین نہیں وہ کہتا ہے قرآن مشکل ہے قرآن نصیت کے لئے آسان نصیت کے لئے آسان ہے وہ کہتا ہے نہیں مشکل ہے چونہ جی مشکل ہی مال لیا آپ کے بابوں نے جو ترجمے کی ہیں ان کے لئے تو سان تھا نا ہم کوئی علم آتا ہاں جی تو وہ تو پڑھنے تھے نہیں وہ بھی نہیں پڑھنے ڈائیٹ گمرا ہو جاؤ گئے کیڑے پاسے جائیے ٹھیک میں آپ کو بتاؤں مجھے بڑا دکھ ہوا میں تبلیغی جماع سے بڑی محبت کرتا ہوں میں پروموٹ کرتا ہوں لیکن یہ ان میں خرابی ہے اس حوالے سے میں کہتا ہوں فضائل مال کی جگہ وہ قرآن سے تبلیغ کریں جیسا کہ عرب ملکوں میں ریاض و سالین سے درست دیتے ہیں وہ وہاں ہی فضائل مال کھولتے ہیں ریاض و سالین مشکل کی پہلے لیک کتاب ہے امام نبوی کی جو مشکل سے پہلے لیکھی گئی ہے اس میں صدی کے سی حدیثیں انٹریکچنل فارم میں جوڑی گئی ہے میں رائیوینڈ گیا دوزار سات کے اجتماع کی بات نومبر دوزار سات میں اجتماع آیا تھا رائیوینڈ گا میرا یعنی اس وقت نیا نیا میں گھوئی کی طرف جا رہا تھا ڈریکٹ بڑی تو تحقی کر رہا تھا تو میں نے یعنی ان کے بکبے کے اوپر گیا وہاں میں دیکھا فضائل صدقات پڑی ہے فضائل عمال پڑی ہوئی ہے فضائل حاج پڑی ہوئی ہے حقائیات صحابہ پڑی ہوئی ہے حیات صحابہ حقائیات صحابہ تو وہ چپٹر ہے فضائل عمال کا اچھا یہ چار پانچ کتاب ہیں اور کوئی کتاب قرآن پڑھا ہے بغیر ترجمے والا جوڑا کسی نے کہا ہم نہیں نہیں اصلاح تو وہی اصل کرے گا جس کو سمجھ آئے اللہ یہ کہ جس کو عربی آتی ہو اچھا میں نے اس کو کہا ترجمے علاق قرآن ہے کہتا ہے نہیں یہ ترجمے علاق قرآن نہیں ہے میں نے کہا یاد لاکھوں لوگ ادھر آئے میں ہیں کوئی قرآن ترجمے علاق خریدنا چاہتا ہے چلو اس کی زندگی یہاں پڑھٹی تو قرآن ان کہے کہ زندگی پڑھتے تو بابے کی کتاب لے کے جائے اللہ کی کتاب نہ لے کے جائے اگلی بات سنیں میں نے کہا کیوں نہیں ان کا حضرات فرماتے ہیں کہ ترجمے علاق قرآن دکھنے سے اختلاف پیدا ہوتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِو کیونکہ لوگ کہیں گے یہ فلانے فرقے کا میں نے کہی ہے سارے فرقوں کا رکھ لو آپ اگر کوئی بریلوی آتا ہے اس کو اپنا جسنا ہم بھی حصلہ کرتے ہیں بریلوی بریلوی ہوا پڑھو بریلوی حمزہ بریلوی کا پڑھ لو دیوبندی اشنی تھانوی کا پڑھ لو اہل حدیث جونہ گڑی کا پڑھ لو شیعہ جو ہے سید فرمان علی شاہ کا پڑھ لو آپ بھی جورت کریں چلو کچھ نہیں کرنا اشنی تھانوی کا تو رکھونا زیادہ تر تو دیوبندی ہیں ان کو اشنی تھانوی سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا نہیں ابھی بھی اگر جورت ہے آپ میں سے کوئی رکھوا کے بتا دے تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ایک بات جھوم کے قید ہو سموزہ کھا کے قید ہو اور اہلوبار کر دے ہو میں سموزہ کھا لما سیکھو گے جی ہا جی آگے چلو علی بی اگلی سوال ہے کہ لونیوں کے بارے میں حکم جو ہے نا وہ اسلام میں کیا ہے وہ میں نے بتایا الجہاد فیل اسلام پڑھ لیں آپ مولانا بدودی کی کتاب اور اس سے آپ کو کونسپٹ لی کر لے ہو جائے گا یہ اتنا سادہ کونسپٹ نہیں ہے بس اس کو ایک نٹشل میں سمجھ لیں کہ اس زمانے میں جب رومانو پرشیر امپائر گری تو مسلمانوں کے پاس دو اپشن تھے ایک تو یہ ہے کہ جو جو ان کے مرد لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے وہ جو اپنی عورتیں ساتھ لے کے آئے تھے مرد قتل ہو گئے تو وہ عورتیں واپس کر دی جاتی کافروں کو تاکہ وہ اپنے بچوں کو جوان کر کے مسلمانوں سے پھر بدلہ لیتی بات میں دوسرا یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے حوالے کی جاتی اور ان کو ایک پباند کیا جاتا کہ ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا ہے جو آپ اپنی بیویوں کے ساتھ کرتے ہو جو خود کھانا ہے وہی اس کو کھلانا ہے جو آپ خود پہننا ہے وہی بنانا ہے یعنی ان کو اتنے احسرے اخلاق کرنا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے تاکہ ان کی آنے والی دسلیں اسلام میں داخل ہو جائے تو اسلام نے یہ دوسرا اپشن اڈاپٹ کیا اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا قطن یہ مقصد نہیں تھا کہ عورتوں کو غلام بنانے کے لیے نعوذ باللہ جو ہے وہ مسلمانوں نے یہ والا معاملہ کیا ہے یا ایسے کافر جو ان علاقوں میں تھے ان کو مسلمان عورتوں کو مسلمانوں نے قیدی بنایا نہیں صرف وہ مسلمان عورتیں قیدی کافر عورتیں قیدی بنائی گئی ہیں جو جنگ لڑنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف آئی تھی جو اپنے علاقوں میں بیٹھی تھی علاقے فتح ہوئے ہیں ان کو تو کوئی لڑنیا نہیں بنایا یہ ہمیں پرابوگنڈا کیا جاتا ہے الجہاد فالاسلام مولان مدودی کتاب میں تو کہتا ہوں پولٹیکل سسٹم آف اسلام پہ مسلمانوں کے پاس تو آپ کے پاس کچھ آئی نہیں پڑ لیں اللہ سوالہ عبادات میں خشوہ خضو کے لیے کیا کرنا چاہیے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں آپ کو اس کا ترجمہ بتاؤنا چاہیے اگر آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں تو کبھی کچھ موضوع نہیں آسکتا آپ جو مرضی کر لیں یہ بنیادی چیز ہے قرآن کا وہ حصہ جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ آنا چاہیے چاہے آپ ایک ہی صورت بار بار پڑھیں میں کہتا ہوں المعوضات تو کم اس کم ترجمہ سے یاد کریں آخری دین صورتیں کسی کو ریپیڈ کریں کوئی مسلمانی بخاری میں ہے نہیں کہ ایک صحابی تو ہر رکت میں قلح اللہ حد پڑھتا ہے تو نبیل اسلام نے فرمایا کہ اس سے کہہ دو کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے اس نے کہا تھا کہ میں اللہ کی محبت کی وجہ سے کرتا ہوں تو انہوں نے کہا اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے تو ان کے ترجمہ یاد کریں باقی نماز کا ترجمہ ہم نے نماز کے اوپر نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسائج پر اوپر نمبر ایٹ پورا لکھ دیا ہے وہ ترجمہ کے ساتھ میں نے لکھا ہے دیزائن والے جائے نماز پر نماز پڑھنا ٹھیک ہے نماز تو جائز ہے وہ دیزائن اس لیے بنائے جاتے ہیں نماز کا کہ وہ تھوڑا میل خورا ہو جائے کہ اس پر میل لگا وہ نظر نہ آئے اگر پڑھتے ہوئے ہو تو بخاری مسلم میں حدیث ہے نا نماز پڑھ رہے تھے سامنے ایک پردہ تھا جس پر نقش و نگار تھے تو آپ کی توجہ اس کی طرف چلے گی آپ اور میں عائشہ اسے چینج کروں اگر واقعی آپ نقش و نگار ایسے کوئی ہے جو آپ کی کسنٹریشن لوز کر رہے ہیں تو وہ اس مسئلے پر نماز نہ پڑھے باقی ممانعت کوئی نہیں ہے پڑھنے کی یعنی یہ میرا بھی نقش و نگار والا مسئلہ ہے مجھے آج ایک بھائی نے توجہ دلائی تو میں نے کہا مجھے اس مسئلے پر نماز پڑھتے ہیں کئی سال ہو گئے میں نے تو کبھی ان کی ڈزائنگ میں نظر بھی نہیں کی ہے مارے توجہ ہی نہیں ہوتی ایک یوزیل پریکٹس میں ہے نا اس چیز کوئی یہ تو نہیں آگے کوئی وہ مگرمچ کی تصویر بنی جائے پھر تو ظاہر ہے ضرور چلی جائے گی پھول پھٹے بنے ہیں اور وہ بھی کوئی توجہ اس طرف گئی نہیں ہے اگر چلی جائے تو چینج کارت ہے بہتر ہی ہے اس طرح سے مکہ مدینہ کی تصویروں میں وہ تو قتل استعمال کرنے چاہئے اس پر بیٹھ جاتے ہیں حرام علا معاملہ تو نہیں ہوگا لیکن ایک قدر تو کم ہوگی نا اللہ کی رضا اور مشیح